اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیل باٹم سلیوز کی بہت سیمپل فارمولے سے کٹنگ سکھاؤں گی اس فارمولے کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت آسانی سے اور بہت پرفیکٹ جو ہے بیل باٹم سلیوز کی کٹنگ کر سکیں گے یہ جو سلیوز کی لیندھ ہے آپ نے اپنے سلیوز کی حساب سے لینی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ بھی آپ اپنی چوڑائی کے حساب سے لینگے لیکن جو فارمولا میں آپ کو بتاؤں گی اس کے مطابق اگر آپ کٹنگ کریں گے تو بہت ہی اچھی کٹنگ ہوگی تو یہ جو لیندھ ہے میں اس کی سلیوز کی لیندھ جو ہے بیس انچز لے رہی ہوں لیکن آپ اپنی سلیوز کی لمبائی کی حساب سے اس کی لمبائی رکھیں گے تو یہ میں جو ہے بیس انچز پہ نشان لگا رہی ہوں اس کی لمبائی پہ بیس انچز پہ میں مارک کر رہی ہوں اب یہ جو مارک ہم نے لگائے ہیں ان کو ہم سکیل کی مدد سے ملا لیں گے اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگ ادھر سے مارکنگ کریں گے اور یہ چیسٹ کی فٹنگ کے حساب سے مارکنگ کریں گے اگر آپ کی چیسٹ ہے ہیوی ہے یعنی کہ بائیس چوبیس یا اس سے ہیوی ہے تو آپ چار انچز پہ مارک لگائیں گے لیکن چونکہ میں نورمل سائز کے لیے جو ہے کٹنگ کر رہی ہوں اس لئے میں ساڑھے تین انچز پہ یہاں پہ ایک مارک لگاؤں گی اس طرح سے ہم لوگ ادھر مارکنگ کرتے جائیں گے ساڑھے تین انچز پہ اب ان مارک کو ہم لوگ سکیل کی مدد سے ملا لیں گے اب جو اس کے بعد ہم لوگ تھرڈ نمبر میں مارکنگ کریں گے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں نے آرم ہول کا سائز رکھا ہے اس کے اکورڈنگ یہاں پہ میں آٹھ انچز پہ مارک کر رہی ہوں آپ نے آرم ہول کا جتنا سائز رکھنا اس کے مطابق یہاں پہ مارک کر لینا ہے اب یہاں پہ جو ہے میں دو انچز پہ ایک مارک لگاؤں گی اور اس دو انچز والے مارک کو ہم لوگ ادھر آٹھ انچ والے سے ملا دیں گے گولائی اس کو دیتے ہوئے ہلکے ہاتھ سے آپ نے گولائی دینی ہے اور اس لائن کو میں ڈار کر رہی ہوں تاکہ آپ کو نظر آسکے اب ہمارے سلیوز کی جتنی بھی لمبائی ہے اس لمبائی کا ہم لوگوں نے جو ہے ہاف لینا ہے جیسے کہ میرے پاس سلیوز کی جو میں نے لمبائی لی ہے وہ بیس انچز ہے تو بیس کا ہاف دس انچز ہوتا ہے وہ دس سے ایک انچ نیچے کی طرف یعنی نو انچز پہ مارک کروں گی اس فارمولے کے دوبارہ سمجھ لیں یعنی کہ بیس انچز ٹوٹل لمبائی ہے بیس کا ہاف جو ہے ہمارے پاس دس ہے تو دس سے ایک انچ نیچے نو پہ ہم لوگ جو ہے مارک کریں گے اسی طرح سے آپ کے سلیوز کی جو بھی لمبائی ہوگی آپ اس کا ہاف کرتے ہوئے اس سے ایک انچ ڈاؤن نیچے کی طرف کر دینا ہے آپ لوگ نے جیسے کہ اگر آپ کے سلیوز کی لمبائی جو ہے چوبیس ہے تو آپ اس کا ہاف کریں گے بارہ بارہ سے ایک کم کر دیں گے گیارہ پیام مارک کریں گے اب جیسے دیکھیں میری سلیوز کی لمبائی بیس ہے تو اس کو میں ہاف کروں گی اور ہاف کرنے کے بعد جو آپ کا جو ہے آنسر آئے گا اسے ایک انچ آپ نے نیچے کی طرف جو ہے مارک کر دینا اس کو اب میں نو انچ پر ادھر مارک لگا لوں گی اور اب ان مارک کو ہم لوگ سکیل کی مدد سے ملا لیں گے اب ہم نے یہ تین جگہوں پہ مارکنگ کر لی ہوئی ہے اب ہم فرانٹ پہ مہوری کے لیے جو ہے مارکنگ کریں گے جو کہ اوپر ہمارے آرم ہول کے مطابق ہوگی اوپر ہم نے آٹھ ہنچیز رکھا ہے تو فرانٹ سے بھی ہم آٹھ ہنچیز پہ ہی مارک کریں گے ادھر ہم لوگ آٹھ ہنچیز پہ ایک مارک لگائیں گے جو کہ ایک اچھی خاصی لوزنگ ہے اس کے بعد ہم لوگ جو یہ سینٹر والا جو ایل بو کے لیے نشان ہے اس کو دو ہنچ فرانٹ کی نسبت کم کر دیں گے یعنی کہ فرانٹ پہ آٹھ ہنچیز ہے تو یہاں پہ چھے ہنچ پہ میں مارک لگا رہی ہوں اب ان نشانوں کو ہم آپس میں ملا لیں گے آپ کا فرانٹ پہ بوٹم جتنا بھی ہو اس سے دو ہنچ آپ لوگوں نے کم کر دینا ہے ایل بو پہ اب ان نشانوں کو ہم لوگوں نے اس طرح سے ملا لینا ہے یہ بیل بوٹم کی پرفیکٹ کٹنگ کے لیے ایک آسان سا فارمولا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی پرفیکٹ کٹنگ کر سکتے ہیں اب اس میں میں ایک ایک انچ جو ہے لوزنگ ایڈ کر دوں گی آپ نے سلیوز کی لمبائی اور چوڑائی اپنے حساب سے لینی اور جتنی بھی لمبائی ہوگی اس کا ہاف کرتے ہوئے اس کے ہاف سے ایک انچ ڈاؤن پہ آپ لوگوں نے ایل بو کا نشان لگا لینا اور ایل بو کا جو نشان ہے وہ بوٹم کی نسبت دو انچ آپ لوگوں نے کم کر کے لگانا ہے یہ میں لوزنگ کے لیے ایک ایک انچ پہ مارک لگا رہی ہوں اگر آپ ڈیڑھ انچ پہ لگانا چاہئے تو ڈیڑھ انچ پہ بھی مارک کر سکتے ہیں اب ان نشانوں کو ہم لوگ جو اس طرح سے سکیل کی مدد سے ملا لیں گے اس طریقے سے اگر آپ بیل بوٹم سلیوز کی کٹنگ کریں گے تو آپ کے سلیوز کی بہت ہی پرفیکٹ لوک آئے گی اب یہاں سے ہم لوگ اس کو کٹ کر لیں گے تو ہماری جو ہے کٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہوگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پہ نی ہوئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ